اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں چمکتے تارے آج میں لے کر آئی ہوں اپنے سٹڈی ٹریپس کی ایک نئی اپیسوڈ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل چائنہ بیجنگ میں اولمپکس کے مقابلے ہو رہے ہیں تو یہاں خفے میں انہائی پروینس کا ایک سپورٹس میوزیم ہے یہ میوزیم اس وجہ سے مشہور ہے کیونکہ یہاں پر اولمپکس کے بارے میں معلومات ہی ہیں اور وہاں پر ایک زیبیشن ہال آپ اسے کہہ سکتے ہیں جہاں پر اولمپکس کے مقابلوں کے بارے میں مکمل ڈیٹیل ہے میوزیم کی انسٹرکٹر چھو ینگ لانگ نے ہمیں میوزیم کی سیر کروائی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا کیونکہ اور بہت سارا بہت ساری ویڈیوز میرے پاس ابھی بھی ہیں جو کہ سٹڈی ٹورز ہیں اور میں آپ کے ساتھ باری باری شیئر کرنے والی ہوں یہ سب میڈلز جو آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں یہ اریجنل گولڈ کی میڈلز نہیں ہیں بلکہ یہ ریپلکہ ہیں یہ صرف یہ شو کرنے کے لیے ہیں کہ کون سے سیزن میں کون کون سے اولمپک چیمپینسپ جیتی گئی ہیں کون کون سے گیمز میں چائنہ نے گولڈ میڈل جیتے ہیں اور یہاں پر جو گولڈ میڈلز ون کیے ہوئے تھے وہ تقریبا سب کے سب وہی شو ہوئے ہوئے تھے جو انہوئے پروونس کے کھلاریوں نے جیتے ہیں یہاں پر سب کے سب اولمپک چیمپینس کی تصاویر اور ان کے مقابلوں کی تصاویر اور ان کی چیزیں اور ان کے سگنیچر کپڑے بھی وہاں پر پڑے ہوئے تھے جو ان سے ان کے یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ شوٹنگ کے سامان تھا اور شوٹنگ کے بارے میں تھا گنز تھیں اور اس کی گولڈرز تھیں اور اس طرح سے کافی بڑا میوزیم تھا اور اس میں بہت ساری چیزیں تھیں اور ایک ایک چیز کی ڈیٹیل انہوں نے بتائیں ساتھ ساتھ اولمپک کا کون سا میڈل جیتا کب جیتا اور ساری ڈیٹیلز وہ ہمیں ساتھ ساتھ بتا رہی تھیں یہ دیکھیں یہ بالز ہیں ان پر بھی سب پر سگنیچرز ہیں جون جون سے جیتے ہوئے تھے ان کی ریپلیکہ اور سگنیچرز وغیرہ سب کچھ وہاں پر انہوں نے دیکھ دیکھ کیا ہوا تھا چائنہ میں اولمپک گیم کی ہسٹری سیونٹی یئرز کی ہے ستر سال سے چائنیز سپورٹس میں اولمپک کا ایک خاص مقام ہے اور وہاں پر اولمپک میں چائنیز ہمیشہ میڈلز جیت کر ہی آتے ہیں اور موسٹلی گولڈ میڈلز ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ لائن میں کتنے زیادہ گولڈ میڈل رکھے ہیں اتنا پیارا لگ رہا تھا نا یہ زین وہاں پر ایک اولمپک چیمپئن سے بھی ہم نے ملاقات کی بہت ینگ سی تھی اور وہ ویٹ لیفٹنگ اولمپک چیمپئن تھی ان کو گولڈ میڈل ملاوا تھا اور ہم ان سے مل کے بہت خوش ہوئے انہوں نے بھی ہمارے ساتھ ساتھ پورا وزیٹ کروایا ہمیں میوزیم کا اور دکھایا کہ کون کون سی چیزیں کون کون سی گیمز میں کون کون سی میڈلز چائنہ نے ون کیے ہیں اس میوزیم کے تین ہال تھے سیکنڈ فلور کا یہ آپ کو سین نظر آ رہے ہیں یہاں پر بہت زیادہ گیمز اور گیمز کے بارے میں معلومات اور ان کے ساتھ ساتھ میڈلز جن جن سے جس جس نے ون کیے ہوئے تھے وہ سب کچھ شو کیا ہوا تھا یہ فرسٹ فلور کی پکس ہیں یہاں پر دیکھیں کہ ان کے جو ہے نا ہسٹری بتائی بھی تھی اور اس طرح سے یہ جو ہیں یہ پھر آگے تھرڈ فلور کی ہیں تھرڈ فلور پہ ان کے کشتی رانی کے بارے میں اور باسکٹ بال کے بارے میں اور اس کے بارے میں معلومات اور ان کی جو تھی نا میڈلز وغیرہ تھے اور میڈلز تو بہت زیادہ یہ جو ہے نا یہ ہسٹری بکس ہیں جو ان کی یئر وائز ہے نا ہر یئر کی علیدہ علیدہ بک تھی وہاں پہ وہ بھی ڈسپلی ہوئی بھی تھی یہ دیکھیں یہ ان کے جو ہے نا کپڑے ان کا یونیفارم جو انہوں نے وہاں پہ پیناوا تھا اور یہ سب ریپلکا تھے لیکن یہ جو ہے نا یہ ان سے ہم ملے تھے ان کا نام ہے مانگ سو پھنگ اور یہ بڑی ینگ سی خاتون تھی یہ دیکھیں یہ اولمپکس کے ڈیفرنٹ بیجز ہیں جو وہاں پہ ڈسپلی کیے ہوئے تھے یہ اولمپک سٹارٹ ہونے سے تین چاہ دن پہلے ہم لوگ گئے تھے اور انہیں ساری ہمیں ڈیٹیلز بتائیں تھی اور آپ لوگوں کو پتائیے کہ اب تو اولمپک سٹارٹ ہو چکے ہوئے ہیں اور ابھی اور بھی کافی ساری ویڈیوز ہیں پیپر کٹنگ کے بارے میں اور ایک دو اور میوزیمز میں ہم نے وزٹ کیا تھا اس کے بارے میں وہ پھر میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ اس میں شو کر دوں گی اور جو ہے نا پیپر کٹنگ والی وہ میرے دوسرے چینل پہ سی اینڈ سی ہوبیز پہ آپ کو مل جائیں گی دو ویڈیوز میں نے اس پہ اپلوڈ کی ہیں ابھی اور بھی ویڈیوز اس پہ میں اپلوڈ کروں گی جو پیپر کٹنگ کے بارے میں ہیں تو اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں اور نیکسٹ ویڈیو میں دیکھتے ہیں آپ کو میں کہاں لکھے جاؤں گی تو ابھی آپ انجوائے کریں یہ دیکھیں یہ جو ہے نا ان سے ہم نے ملاقات کی تھی مجھے تو بہت ہی اچھی لگی بہت نائس لیڈی تھی ان کی پکس سے انڈ پہ آپ کو نظر آ جائے گی وہ بالکل درمیان میں بلیک کلر کی جیکٹ میں کھڑی میں تھی آپ انڈ تک دیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا وہ کون سے والی ہیں تو ہم تقریبا 15 کے قریب انٹرنیشنل سٹوئنٹس گئے تھے اور اس میں پاکستانی بنگالی اور افغانی اور یمنی اور کیوبا کے کچھ لڑکے تھے اور اور بھی کچھ کنٹریز کے ہمارے ساتھ رشیا کے کچھ لڑکیاں تھیں تو اس طرح سے کچھ کنٹریز کے ہمارے ساتھ اور بھی لوگ تھے اور وہاں پہ ہم اپنی پیپر کٹنگ کر کے لے کے گئے تھے میں نے بھی پیپر کٹنگ کی تھی اور ایک رشیاں لڑکی ہے اس نے پیپر کٹنگ کی تھی تو ہم دونوں ان کو ٹیبیوٹ دینے کے لیے اولمپکس گیمز کو ہم اولمپک کے بارے میں پیپر کٹنگ کر کے لے کے گئے تھے وہاں پہ ہم نے ان کو دسپلے کی تھی تو اس کی پکس بھی اینڈ پہ میں نے لگائی ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ دیکھئے گا کہ کیسی پیپر کٹنگ کی اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ اس میں سب سے زیادہ آپ کو کیا چیز انٹرسٹنگ لگی ہے یہ دیکھیں جی یہ وہاں پہ ایک ڈمی رکھی بھی تھی جو کہ شوٹنگ کر رہی ہے وہ انہوں نے شوٹنگ کے بارے میں سارا ڈیٹیلز بتائی بھی تھی یہ دیکھیں جی یہ ٹروفیز ہیں جو ان کو ڈیفرنٹ گیمز میں ملی بھی ہیں یہ ساتھ اس کے مشہل بھی لکھائی بھی تھی یہ دیکھیں یہ بھی اولمپک کے نشان ہوئی ہے اس کے بارے میں یہ دیکھیں یہ سائٹ پہ مشل یہ کمپلیٹ اگر مطلب سٹوڈنٹس وغیرہ جائیں جیسے ہم لوگ گئے ہیں اور بچے جاتے ہیں جیسے تو ان کے لیے یہ کمپلیٹ ڈیٹیل تھی کہ اولمپک کیا ہیں کیسے ہیں ان کی مکمل ہسٹری چائنا نے کب کب جیتا اور کون کون سے گیمز میں انہوں نے میڈلز جیتے اور کس سن میں جیتے جو بندے چلے جاتے ہیں تو آپ اس کے بعد باہر نکلنے سے پہلے چائنا کے بارے میں کمپلیٹ معلومات لے کے آتے ہیں مجھے بہت مزا آیا اور ہم لوگوں نے سب نے بہت زیادہ معلومات بھی لی اور بہت انجوائے بھی کیا اس ویزٹ کو اور ہم بڑے اپنی یونسٹی کے شکر گزارے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اتنا اچھے مواقع دیئے اور یہ دیکھیں یہ اور بیڈلز ہیں اس کے ساتھ تو پوری ہسٹری اس میں لکھی بھی تھی ہسٹری بک تھی اس کے ساتھ یہ دیکھیں جو میں آپ کو بتائی تھی سچے اوپر والے فلور پہ تھے اتنے خوبصورت لگ رہے تھے یہ میڈل کیسز میں پڑے ہوئے اور یہ لائن میں تھے دھے سارے ساتھ ان کی میڈلز تھے اور ساتھ میں ان کی ڈیٹیل بھی لکھی بھی تھی ساتھ ساتھ میں نے تو بس ویڈیوز کٹ پکڑا کٹ کر لگائیں زیادہ ڈیٹیلز پہ گرہ میں نے پھر تاکہ آپ لوگوں کو میڈلز ایس سے نظر آ جائیں کیونکہ ڈیٹیلز ہو دیا تو چائنیز میں تھی نا تو پھر اس کو میں نے کٹ آف کر دیا یہ دیکھیں یہ کس کس طرح کے میڈلز ملتے رہے ہیں یہ ہر سن کے حساب سے سیونٹی موڈلز تھے سیونٹی ایس کے حساب سے بہت سارے تھے اور بہت ہی پیارے لگ رہے تھے یہ ٹونٹی ٹونٹی ون کے تھے میڈلز اور اب جو ہے ٹونٹی ٹو تو ابھی آ رہا ہے نا ابھی چل رہا ہے اس میں جو میڈلز ملیں گے پھر وہ بھی یہاں پہ کسی نہ کس طرح ڈسپلی کر دیا جائیں گے بہت خوبصورت تھا اور بہت مزا آیا ہم لوگوں کو ہم نے بہت انجوائی کیا تو ابھی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں نیکس ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کے لیے کچھ نیا لے کر آوں گی اللہ کرے مجھے بس ٹائم مل جائے تاکہ میں ایڈیٹنگ کر لوں ٹھیک ہے نا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں